سانی جسم کا ڈانچہ ہے کہ ساتھ ساتھ نیچے برطن بھی بڑے ہوئے ہیں کئی چیزیں اس کے استعمال کی پڑی ہوئی ہیں سنا ہے کہ یہ جب اس کو دفناتے تھے تو اس کے ساتھ ہی اس کے برطن بھی دفن کر دیا جاتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامی اکرام میں محمد عرشد اپنے اس چینل سے آپ کے ساتھ مقاتب ہوں اور اس وقت ہم کھڑے ہیں لاہور اور ملتان روڈ پر کھڑے ہیں یہ سامنے لاہور روڈ ہے اور پیچھے یہاں سے ملتان روڈ ہے ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ہڈپا تو یہاں سے بائی پاس سے ہڈپا نو کلومیٹر ہے قدیمی شہر ہڈپا آئیے ہم آپ کو وہاں لے کر چلتے ہیں یہ ہڈپا بائی پاس سے ہم اسٹیشن کی طرف جا رہے ہیں سامی اکرام اس وقت ہم ہڈپا اسٹیشن پر پہنچ چکے ہیں اور اس اسٹیشن کے مطلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کا تعمیر شدہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ہڈپا آئیے ہمارے ساتھ چلیں ہڈپا چھے ہزار سال پرانی تہذیب جس کے مطلق میں نے اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کتابوں میں سے پڑا ہوگا آئیں ہمارے ساتھ ہم آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں یہاں سے اس کی حدود شروع ہو جاتی ہے ہم گریٹ پر پہنچنے والے ہیں سامین اکرام ہم اس وقت ہڈپا میوزیم کے مین گریٹ پر پہنچ چکے ہیں تو ڈیرے ڈالے ہیں بگولو نے یہاں اس طرف چشم روان تھے پہلے اب وہ دریا نہ وہ بستی نہ وہ لوگ کیا خبر کون کہاں تھا پہلے تو ہم آپ کو اس کے اندر لے کر جا رہے ہیں پرانی تہذیبیں ہیں وہ چار تہذیبیں ہیں جن میں سے مصری تہذیب جلہ اور فراد کی تہذیب چینی تہذیب اور وادی سند کی تہذیب وادی سند کی تہذیب میں ایک ہڑپا اس کے ساتھ ہی مونجدڑو اور ہڑپا جس کے اندر آپ کو لے کر جا رہے ہیں میوزیم میں اور اس کے ساتھ اس کے باہر والی جگہ وہ آپ کو دکھائیں گے آئیے ہمارے ساتھ چلیں یہ اجائب گھر سے باہر لگا ہوا بوڑ ہے اس میں ساری تفصیلات انگلش اور اردو میں درج ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر اس کا پورا میپ بنا ہوا ہے اور اس میں بھی اس کے پوری تفصیلات درج ہیں طارب محلی وقوق خدایاں نوادرات زوال جو کچھ بے انگلش اور اردو میں سب کچھ اس کے روپر درج ہے ایک سیاہ اس کو آسانی سے یہاں ہی سارا کچھ پڑھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے آئیے ہم آپ کو اس کے اندر لے کر جنتے ہیں یہ سامین اکرام میوزیوم کا باہر والا حصہ ہے یہ اس پر لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے ہم آپ کو اس کے اندر لے کر جا رہے ہیں یہاں پر چھ ہزار سال پرانی اشیاں پڑی ہوئی ہیں جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں سامین اکرام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس دور کا دھانچہ ہے انسانی جسم کا دھانچہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نیچے برطن بھی بڑے ہوئے ہیں کئی چیزیں اس کے استعمال کی پڑی ہوئی ہیں اور سنا ہے کہ یہ جب اس کو دفناتے تھے تو اس کے ساتھ ہی اس کے برطن بھی دفن کر دیا جاتے تھے یہ ایک عورت کا دھانچہ نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازو میں وہ کڑے نظر آ رہے ہیں وہ جب اس کو نکالا گیا تو اس کے کڑے اس کے ساتھ ہی تھے تو انہوں نے اساری کی دیمہ کے ماہرین نے اس کو اس کے ساتھ ہی رکھتی ہے یہ برطن اس کے ساتھ ہے اور یہ ہم اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے بڑے مٹکے پانی کے لیے اور یہ شنک نظر آ رہے ہیں یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ یہ مٹی کا اگر بٹی سٹینڈ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو وہ اتنے پانچ ہزار سال پرانے لوگ بھی اتنے جدید کام کرتے تھے کہ مٹی کے سٹینڈ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھڑا اور اس کے ساتھ یہ آج کل کے لحاظ سے ہم لوٹا استعمال کرتے ہیں یہ پانچ ہزار سال پہلے وہ لوگ اتنے جدید تھے کہ وہ بھی یہ استعمال کرتے تھے آگے آجائیں یہ بھی مختلف چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کتنی خوبصورت ہیں کتنی ہندہ کاری کی گئی ہے نقش نگاری کی گئی ہے اس سے آگیا ہے آپ دیکھیں یہ مٹی کی نسوانی مورتیں اور مردانہ اور نیڈیز کی مجسمے بنائے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھیلوں کا سمان بھی ہے بچوں کے کھیلونوں کا سمان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس دور میں ایسے کھلونے بچوں کو ملتے ہیں جدید مال دکانوں پر شاپنگ مال پر اور یہاں پر آئی سے پانچ ہزار سال پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ خصوصی طور پر دیکھنے والا ہے کہ دھاگے کی مدد سے سر ہلانے والا مٹی کا بیل یہ بچوں کا کھلونا ہے کیسا ہے بنایا گیا سامنے مٹکہ ہے جس کے پانی جس کن میں بھرا جاتا تھا یہ یہ پانی والے برطن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی پینے کے لئے اس میں پانی ڈال کر پیتے تھے اور یہ سرائی ہے یہ مٹکہ پانی والا ہے اس میں اس بات کا آج سے پانچ ہزار سال پہلے والے لوگوں میں بھی یہ خیال تھا کہ پانی کو ڈھانپ کر رکھا گیا ہے اوپر اس کے ڈھکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ صفائی ستھرائی کا کتنا خیال رکھتے تھے برطن ہیں گلاس ہے جس میں سے پانی پیا جاتا تھا یہ مٹی کا ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاس میں پانی ڈالتا ہے یہ مٹی کی پلیٹ ہے اور یہ ایک ڈھکنا ہے جس طرح ہم جو اپنے پتیلے ڈھانپتے ہیں اسی طرح انہوں نے ڈھکن مٹی کا بنا ہوا ہے یہ ڈھانپنے کے لئے ہے یہ مٹی کے بلکل چھوٹے چھوٹے برطن ہیں یہ استعمال ہوتے تھے اور یہ کتنے خوبصورت ہیں یہ سارا تکسیبن یہ مٹی کا اور پتھر کا ہی سارا نظام بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کا ہار بنایا گیا ہے یہ جدید دور کے ہاروں کے ہار کے مقابلے میں ہار آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے اس کو اس میں ڈال کر گیا ہے اور آگے آجائے تو یہ یہ اس وقت کے حاکمی علا کا نمونہ اور ان کے مجسمیں بنائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہار ہے یہ بچوں کے لئے اور بڑوں کے لئے چوریاں یہ مٹی کی بنی ہوئی ہیں یہ کیسا ان کا نظام تھا یہ اوپر باٹ پڑے ہوئے چورس باٹ ہیں نمبے باٹ ہیں اور یہ گول گیند ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت کا وہ بیل گھاڑی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے مٹی کا ہی سارا سسٹم بنائے گیا اس کا مطلب ہے کہ وہ قدیم لوگ تھے لیکن جدید آلات جدید چیزیں استعمال کرنے کے لئے بنا لیتے تھے یہ ان کے فن میں شہد تھا سامنے یہ دیکھیں یہ اس وقت وہ پتھوں کو تراش کر ان سے مورتیاں بناتے تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے جو جو کچھ بنایا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی مذہبی رسومات کے لئے جو چیزیں استعمال کر رہے تھے وہ چھوٹے تعویز ہیں ان کو متبرک سمجھتے تھے یہ آپ دیکھ لیں یہ نمبرنے ہیں آپ کے سامنے آجائے یہ اس طور کے چاکو اور چھوڑیاں جو پاٹنے کے لئے استعمال ہوتے تھے پتھر کے گولے بنایا گیا ہے یہ پتھر کی اشیاء گولے بنایا کر دکھائے گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کانسی تامبے کے یہ اوزار ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لڑائی کے لئے اس میں وہ تامبہ استعمال کرتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے یعنی اس کا مطلب ہے مٹی کے ساتھ ساتھ تامبے کے اوزار بھی وہ بنانا جانتے تھے جو آج کل ہم شروع چاکو بناتے ہیں وہ اس وقت بنا رہے تھے یہ مٹی کی مورتی ہیں یہ ان کا عبادت کا طریقہ تھا یہ ان کی عبادت کرتے تھے وہ اپنے اپنی تراشکر بنا لیتے تھے اور یہ سارا پتھر سے بنا ہوا استعمال ہے کچھ مٹی اور پتھر کا استعمال یہ قبرستان ایج یہ اس میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو مردوں کو دفن کرتے تھے یہ تدفینی جعار اس کو کہا گیا ہے تو بعض اوقات مردے کو وہ چھوڑ دیتے تھے اور جب وہ اس کا جسم کو جانور اور کھا جاتے تو ان کی ہڈیاں جو بچ جاتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جلا کر ان جار کے اندر ڈال کر وہ قبر کے اندر دفن کر دیتے تھے یہ بھی وہی سلسلہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کسی جسم کا دھانچہ پڑا ہوا اکدیمی دھانچہ ایسے وہ کر کے ڈالتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹا ہے اس یہ بھی پانی کے لئے استعمال ہونے والے برطن ہیں زیادہ تر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے اور بڑے گلاس اور اسی طرح کے بڑے برطن بھی ہے یہ ایک عجیب شہ کہ آج سے پانچ ہزار ساحل پہلے ان کا جو وزن کے پیمانے ہیں وہ دیئے گئے ہیں یہ آپ دیکھیں رازو میں چھوٹے چھوٹے بات وہ پتھر کے رکھے گئے ہیں اور وزن کے وہ اوپر پیمانے ہیں اس سے اوپر پتھر کے ہیں مٹی کے پیمانے ہیں ان سے وہ وزن کیا کرتے تھے یہ مختلف سائز کے ہیں مختلف قسم کے ہیں زیادہ تر پتھر کے ہیں ان کو تراش کر پتھر کے بات بنائے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کی بیل گاڑی بنائی گئی ہے یہ پنجرہ ہے اس کے اندر توتہ یا کوئی جانور شوک یا گیا ہے نظر آرہا ہے آپ کو یہ اس طور میں اس کو ایسے سراخ کر کے جس طرح آج لوہے کا بنائی جاتا ہے اس طرح کا بنائی گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جار جو ہے اس کے مطلق یہی بتایا جارہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا مردوں کو ڈال کر وہ قبروں میں دفن کیا کرتے تھے اس قسم کے جار وہ استعمال ہوتے تھے بڑے بڑے مٹی کے برتن استعمال کیا جاتا ہے آگے آجے یہ گریلو برتن ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مٹی کے دیئے اس وقت بھی روشنی کا انتظام کرنے کے لیے مٹی کے دیئے استعمال کیا جا رہے تھے اور مٹی کی رکابیاں مٹی کے دیئے یہ گریلو برتن یہ سارے مٹی کے بنائے گئے تھے مٹی کے ریگ مار یہ دیکھیں جو آج جدید ریگ مار ہے وہ اس وقت کے مٹی کے بنائے ریگ مار تھے اس کو ریگ مار کا کام یاد کرتے تھے یعنی ایسا سب سے زیادہ کام جو کیا گیا ہے مٹی سے کیا گیا ہے یہ سب آپ دیکھیں یہ اس کے اندر جلی ہوئی گندم اس کے مطلب ہے وہ گندم کاشی کرتے گندم کھاتے تھے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ لوگ مٹی کا فلٹر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پانی فلٹر کر کے پیا کرتے تھے جبکہ آج جدید دور میں لوگوں نے ابھی تک فلٹر نہیں کئی لوگوں لگائے لیکن انہوں نے اس دور میں بھی فلٹر لگا کر پانی پیا کرتے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سپ جیرے اس مندر سے نکل ہوئی چیزوں کے ساتھ بنائی ہوئی چوڑیاں ہیں اور دیگر چیزیں بنائی گئی ہیں سپیاں اور اس کے ساتھ تھے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاتھی چیزیں استعمال ہوتی تھی وہ بھی بنائی گئی ہیں یہ سمندر سے نیگ سپیوں سے بنائی گئی چیزیں یہ اس کے ساتھ ساتھ چوڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں سیپ کے بنائی ہوئی چوڑیاں یہ بھی اس وقت کے خواتین استعمال کرتے تھے یہ عورتوں کے زیورات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ نیگ لس گلے کا ہار اس کے اندر مٹی اور دوسرے پتھر دیگر چیزیں مکس کر کے خاص طور پر مٹی کی وہ لمبی لمبی موتی بنائے گئے اور اس کے ساتھ جھوڑ کر بنائے گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ چوڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں مٹی کی چوڑیاں یہ خواتین استعمال کرتے تھے یہ آپ اوپر ہار دیکھیں وہ موتیوں والے ہار ہیں اور مٹی کے موتی ہیں یہ دوسرے موتی ہیں اس دور میں بھی آئی سے پانچ ہزار سال پہلے وہ لوگ ایسی چیزیں استعمال کرتے تھے ہم ان کو قدیم کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ان کے جو کام تھے جدید لوگوں جیسے کام تھے اور اس کے ساتھ مہرے اس وقت وہ جو وادی سندھ کی تحزیب میں ہڑپا اور مہنجو دڑو یہ جو سندھ کی تحزیب ہے وہ اس کے ساتھ نقص تھے اور وہاں سے یہاں تک اور یہاں سے وہاں جو خط لکھتے تھے جو بل بناتے تھے ان پر مہرے لگائی جاتی تھے یہ آپ دیکھ لیں ان کی بنائی ہوئی مہرے ہیں اور مہرے اور ٹھپے یہ اس وقت بھی وہ استعمال کرتے تھے جب کہ آج بھی ہم لوگ اس کی مہرے آپ اس کی دوسری ہر بندہ مہرے استعمال کرتا ہے جانکہ آج سے پہنچ ہزار سال پہلے وہ لوگ یہ کہاں بھی پہلے کرتے تھے ہم اس سے یہ پورا مہزیم دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ انپڑ تھے یا جاہل تھے اگرچہ ان کے مطلق یہ ہے کہ بود مت تھے خدا کو نہ ماننے والے تھے لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی جو تحذیب تھی وہ قرآنی ضرور تھی لیکن جدید تحذیب وں کے مقابلے کی تحذیب تھی تو اس لیے ہم نے آپ کو یہ اس کا رسم الخط ہے رسم الخط آپ کو نظر آرہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ابھی تک کسی کو اس کی سمجھ تو نہیں آسکی آسار اکدیمہ کے مہارین کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکے لیکن تاحال جو معلومات ہیں اس کے مطابق اس کی کسی کو سمجھ نہیں آسکے تو یہ ابھی ان کی لکھائی کے مطلب کوئی پتہ نہیں چلے رہے تو سامین اکرام ہم نے آپ کو میوزم کے اندر جو چیزیں تھیں ساری آپ کو دفاع دی امید ہے آپ کو ہماری یہ معلومات ویڈیو آپ کو پسند آئی آئے گی خوش رہیں اور خوش بانٹیں ابھی ہم آپ کو باہر لے کر جا رہے ہیں اگلی ویڈیو باہر گنا